دوستوں آج کے سیڈیو میں آپ کو بتانے والوں کی اگر آپ فون پے کی اپلیکیشن یوج کرتے ہیں اور آپ اپنی فون پے کی اپلیکیشن کا یو پی آئی پن بھول گئے ہیں یا کسی اور کارن سے اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں کبھی کبھی کہ ہوتا دوستوں کی کسی کو ہماری یو پی آئی پن کے بارے میں پتا چل جاتا تو میں ڈر رہتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی فروڈ نہ ہو جائے تو اس وجہ سے ہم اس پن کو ہاں پر چینج کرنا چاہتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنا پن ہی بھول جاتے ہیں کافی دن تک ہم فون پے کی اپلیکیشن کو یوج نہیں کرتے ہیں تو ہم اپنا پن بھول جاتے ہیں جس سے کہ ہم نہ تو کسی طرح کا کوئی ٹرانجیکشن کر پاتے ہیں اور نہ ہی اپنا بینک بیلنس چیک کر پاتے ہیں تو اسی کنڈیشن میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ریسیٹ کر دیں تو آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اس کا دونوں ہی پروسس بتانے والوں کہ اگر آپ اپنا پن بھول گئے ہیں تو اسے آپ پھر سے کس طرح سے ریسیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنے ورطمان پن کو چینج کرنا چاہتے ہیں نیا پن کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ فون پے میں اپنے UPI پن کو کس طرح سے چینج یا ریسیٹ کیا جا سکتا ہے تو آج کیسے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک پورے ضرور دیکھئے گا لیکن دوستو آگے بندنے سے پہلے میرے آپ سے چھوٹی سی ریکویشٹ ہے جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو اس ویڈیو کو یہاں پر لائک کر دینا ہے ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو بیل آئیکن پر پریس کرنا اور یہاں پر اول کو سیلٹ کر لینا ہے اس سے کیونکہ دوستو کی ان فیوچر میں آپ لوگ کے لیے جو بھی ویڈیو لگوں گا اس کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے کرے گی اس کے بعد آپ کو نیچے کمنٹ سیکشن میں آنا اور یہاں پر آپ کو ٹائپ کرنا دوستو یو پی آئی پن اس طرح سے آپ کو یو پی آئی پن ٹائپ کرنا اور یہاں پر کمنٹ آپ کو چھوڑ دینا ہے بس دوستو آپ کو صرف اتنا سا کام کر دینا ہے آپ چلی بات کر لیتے ہیں کہ فون پی میں آپ اپنے تjęپ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اس پر ٹیپ کرنے کے بعد ہمائے Joey کرنا اور اس پر hijپ کرنے کے بعد ہمارے پورے بینک ہمیں دیکھنا کو مل جاتے ہیں جنہیں بھی ہم nä company ہوں اس میں سے جس کسی بینک کھا ہمیں بینک کھنے حال کرنا ہوتا اس پہ ہم ٹپ کرتے ہیں اور ٹپ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اس طرح سے ایپ آئی ڈی ڈالنے کا اپر بنی کر دیتے ہیں ایپ آئی ڈی کر دیتے ہیں نہیں کہ اپنا pin enter کر دیتے ہیں تب ہی ہم اپنا balance بغیرہ دیکھ پاتے ہیں لیکن اگر ہم اس سے بھول گئے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو reset کا کہیں پہ بھی کوئی option نہیں ملتا ہے تو چلی بات کر لیتے ہیں کہ اس کو reset کس طرح سے کر سکتے ہیں یا اس کو change کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں تو چلی یہاں سے bank لے لیتے ہیں اب bank لینے کے بعد home page پہ جاتے ہیں اب آپ کو جانا اپنی profile picture پہ اور profile picture پہ جانے کے بعد یہاں پر آپ نے جتنے بھی bank اپنے phone پہ میں add کر کے رکھے ہوں گے وہ ساری list آپ کو یہاں پہ دیکھنا کو مل جاتی ہے تو یہاں سے سب سے پہلے تو آپ کو اس bank کو select کر لینا جس کا upi pin آپ change کرنا چاہتے ہیں یا پھر reset کرنا چاہتے ہیں تو جیسی کی میں یہاں سے ptm والے bank کو open کر لیتا ہوں اس کو open کریں گے یہاں پر آپ کو پورا dashboard اس طرح سے دیکھنا کو مل جاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو option دیکھنا کو مل رہا ہے upi pin کا اور اس کے سامنے آپ کو دو option دیکھنا کو مل رہا ہے ایک آپ کو reset option مل رہا ہے اور segundo آپ کو یہاں پہ ia Francisco option مل رہا ہے تو یہاں سے گر آپ اپنے pin کو change کرنا چاہتے ہیں اپنے u-pi pin کو change کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ change پر tap کرنا change پر tap کرنے kept reden پر آپ کو کچھ اس طرق interface دیکھنا کو ملے گا تو یہاں پر آپ کو کچھ کرنا دچا ہوں کہ آپ کا جو و vàoٹمان ملا pathشن ہے آپ کو سب سے پہلے اپنا وہ pin یہ پہ اینٹر کر دینا ہے کہ اپنا ڈ والا upi pin آپ کو یہ پہ ڈال دینا ہے اس کے بعد next پہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو نیا والا pin ڈال دینا جو بھی آپ یہاں پہ چینج کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ok کر دیجئے اور upi pin یہاں پہ چینج ہو جائے گا تو یہ تو طریقہ ہو گئے کہ اس طرح سے اپنے upi pin کو ہم چینج کر سکتے ہیں آپ سپوچ کیجئے کہ آپ اپنا upi pin بھول چکے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے upi pin کیا create کیا تھا اس لئے نہ تھا آپ کسی کو payment کر پا رہے ہیں نہ ہی آپ اپنا bank balance چیک کر پا رہے ہیں تو اس استثیتیم آپ کو کی کرنا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فیلم نے چینج پہ ٹیپ کیا تھا اس استثیتیم آپ کو reset کا button ملتا ہے آپ کو reset پہ ٹیپ کرنا ہے اب reset پہ ٹیپ کرنے کے بعد اگر آپ کے bank میں آدھار نمبر سے upi بنانے کا option آ چکا ہے تو آپ یہاں سے آدھار کو بھی select کر سکتے ہیں ورنہ آپ یہاں سے debit card ATM کو select کیجئے اس کے بعد proceed کیجئے اب یہاں پر آپ کو اپنے card کی ڈیٹیل فیل کر دینا ہے اپنے card کا expiry date پہ enter کر دینا اس کے بعد nest کر کے اپنا upi pin آپ کو یہاں پہ create کر لینا ہے جیسے کہ یہ اپنے first bar create کیا تھا تو اس طرح سے دوستو اگر آپ یہاں سے اس کو reset کرنا چاہتے ہیں تو reset بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنے upi pin کو change کرنا چاہتے ہیں نیا بنانا چاہتے ہیں تو اس کو بھی بہت آسانی سے کر سکتے ہیں دوستو مجھے پوری میں دیکھیں کہ آپ کو process ٹھیک سے سمجھ میں آگئی ہوگی تو اگر آپ کو آج کی جانگاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو like و share ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے تو کمارے چینل کو subscribe نہیں کیا تو ابھی subscribe کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی press کر دیجئے تاکہ آپ کو رنوالیس سے ویڈیوز کی notification ملتی رہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ملتے ہیں